سپریم کورٹ بار اسوسیشن کے پچیس میں سالگیرہ کے موقع پر چیف جسٹس پاکستان میاں ساکم نصار قانون سے نئے افق کے انوان سے سیمینار سے خطاب کر رہے ہیں آپ راہی راست دیکھئے مخاطب جو ہے وہ ایک استاد ہے جس کی ایک معاشرے میں قدر ہے جیسا کہ اشفاق احمد کی کتاب میں ذکر کہ فرانس میں جرمنی میں تھے اور غالباً کسی ٹریفک وائلیشن میں ملوث ہوئے چلان ہو گیا عدالت میں پیش ہوئے پوچھا جج نے کہ آپ نے یہ وائلیشن کی کیونکہ کہا کہ میں استاد تھا کچھ اپنے لیکچر کے بارے میں سوچ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ اٹھ کے ایک جج کھڑا ہو گیا اس نے کہا کہ آپ کا چلان محف کر دیا جاتا ہے تو منٹو صاحب کی موجودگی اور منٹو صاحب کی حیثیت ان کا سٹیٹس آج جو لوگ یہاں موجود ہیں ماشاءاللہ ایک استاد کے ناتے سے بہت بڑی اور بہت عالی ہے اور ہمیں ان کی ذات کے حوالے سے ان کو سب سے پہلے آج اکنالج کرنا چاہیے اس کے بعد میرے محترم چیف جسس لوہار ہائی کورٹ میرے برادر جیجز لوہار ہائی کورٹ میری بہنیں تو نہیں آئیں جیجز ان کو بھی مفاتف ہونا چاہیے تھا محترم بائیس چیف پاکستان بار کانسل جناب مرتضی صاحب کامران مرتضی صاحب پیر قریم خرشید صاحب تمام عود داران اور بار کے میری بیٹیاں بیٹھی میں ہیں پریس کے لوگ دوست جو تشریف لائے میں ہیں آج کی ٹاپک کے حوالے سے شاید میں کچھ اتنا نہ کہہ پاؤں گو کہ اس طرح کے میٹرز جو ہیں وہ کورٹ میں بھی آتے ہیں لیکن میں دو تین چیزیں ضرور عرض کرنی چاہوں گا جو میری نظر میں بہت امپورٹنٹ ہیں میں نے پہلے بھی کئی موقعوں پہ یہ بات کی ہے یہ جو ملک ہے نا جی ملک یہ نصیبوں والوں کو ملتا ہے اور بڑے بد نصیب ہوتے ہیں جن کا اپنا ملک اور اپنی قوم نہیں ہے یہ جو پاکستان ہے یہ ہمیں کسی نے خرات پہ نہیں دیا یہ بانٹی نہیں ہیں کسی نے ہمیں گفت نہیں کیا اس کے پیچھے ایک تحریک ہے اور تحریک کے ساتھ قربانیاں بھی شامل ہیں کئی لاشے اٹھائے گئے کئی گھر شاید ایک فرد ایک کمبے سے پاکستان پہنچ سکا مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہمارے گھر پہ ایک مطرمہ بزرگ تھی ان کا نام مطرمہ کنیز بی بی تھا اور آمہ پہ انہیں پھوپی کیجی کا کرتے تھے خیال یہی تھا کہ یہ ہماری سکی پھوپی ہے لیکن بعد میں پتہ چلا کہ نہیں میرے دادا مرہوم کے کسی دوست کی بیٹی ہیں جو جب پاکستان بن رہا تھا بارڈر کروس کر رہے تھے تو تمام کی تمام فیملی ان کے مرد حضرات شہید ہو گئے اور وہ اکیری پاکستان آئیں اور ان کا یہاں پہ کوئی شاید عزیز رشتہ دار واقف کار نہیں تھا اور ہمارے گھر پہ وہ کئی سال رہی جب تک ان کی شادی نہیں آپ غور کیجئے کہ ان کو قدر قیمت پتہ ہے کہ اس ملکی کہ کیا قیمت ادا کر کے یہ پاکستان حاصل کیے گا میرے دوستو میں پہلے اپنے گربان میں جہاں کر رہا ہوں اور پھر میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ غور کیجئے کہ اس ملکی جسے اتنی قربانیوں کے بعد حاصل کی ہے ہم قدر کر رہے ہیں شاید میں اپنے لئے کہہ پاؤں کہ میں وہ اپنی حقوق اس ملکے جو میری ذمہ داریوں میں شامل تھے میدانی کر رہا ہوں یہ غالباً انیس سو اسی کی بات ہے میر صاحب یہاں بیٹھے ہیں میرے والد کے شگرد ہیں میرے صاحب کو کرکٹ سے بہت شوق تھا بہت لگاؤ تھا اور اسی میں یہاں پاکستان کی ٹیم کرکٹ کی انڈیا میچ کھیلنے کے لئے گئی سات سو جان صاحب اس کے مینجر تھے اور میرے والد مطرم بھی شاکی آس ٹیم کے ساتھ سات سو جان صاحب کی وساطت سے جج تھے وہ اس وقت تو جب وہ پہنچے ڈیلی تو کچھ لوگوں کا پتہ لے کے گئے تھے جو میرے دادہ محروم کے دوست تھے تو انہوں نے کہا کہ جی استاد گامدہ پتر جاج ہوگے تو میرے صاحب نے برجہ سا جواب دیا کہ اوڑا پتر جاج ہوئے ہیں پر اس سارا کچھ پاکستان دی بدولتیں میں پورے یقین سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آج اگر یہ ملک نہ ہوتا جو اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے تو شاید میں واقعتاً کسی بینک کا کوئی آفیسر چھوٹا موٹا سیکنڈ کلاس آفیسر ہوتا یا ہمیں بڑا چھوٹا موٹا کوئی وکیل کوئی جو سیکسیشن سیٹیفیکیٹ اور فیملی اور یہ ایک رینٹ کیسی سے زیادہ نہ بڑھتا کیونکہ اس وقت جو میار تھا تعلیم کا جو آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں اس سارے کا سارا یہ ایک قسم کا اوکیپائیٹ تھا دولت کے حوالے سے بھی اور ہمارے جو تعلیم کے حوالے سے بھی ہے شاید وہ مسلمانوں کے پاس کم تھا اور دیگر جو ہماری کمیونٹی سی یہاں پہ ان کے پاس زیادہ تھا دنیا میں جن قوموں نے ترقی کی ہے آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے ڈبلی ایش ویلز کو پڑھ لیجئے دی شاٹ ہسٹری اف دی ورڈ چار کارمن فیکٹرز ہیں اور یہ میں کئی بار ارز کر چکا ہوں میں آج اپنی بار پہ جو میری مدر بار ہے جہاں سے میں پیدا ہوا ہوں جہاں سے میں نے سیکھا ہے اور غالباً میں آج بڑے انہماک سے بڑی ذمہ داری سے یہ ارز کر سکتا ہوں کہ میں سب سے پرانا میمبر ہوں بار کا سب سے قدیر آپ پوچھیں کہ کیسے کہ شو مار گیا جی میں اس بار پہ سات سال کی عمر سے آتا رہا یہاں پہ غنی ہوتا تھا جی کس کس کو یاد ہے غنی بابا غنی کہتی لل سکول سے بابا غنی مجھے سائیکل پہ بٹھا کے تو بار کے بعد دروازے پہ بینچ جو ہے وہاں پہ لاکے بٹھا دیتا تھا بستہ میرا پاس رکھتا تھا نیہ صاحب نے جب گھر جانا ہوتا تھا تو ان کے ساتھ بھی ہے تو میں سارا دن یہ بار اور یہ سارا دن میں ہائی کورٹ کے جب پرمیس ہے برامدے میں میں ان میں گھومتا رہتا آپ نے شاید وہ نہیں دیکھا ایک زمانے میں یہاں میں پنکھا بھی تھا جو ہاتھ سے جھلا جاتا تھا جس کو پتر والے کورٹ میں وہ لگا رہا اور یہاں پہ محترم آپ کو وہ کولر بھی ملیں گے جب دیکھے ہوں گے شاید آپ نے جو لکڑی کے کولر بنے ہوئے تھے اب وہ شاید نہیں تو میں پرانا ممبر ہوں اس بار کا اور میں نے اس بار کو پنٹے میں نے اس بار کو بڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور میں نے اس میں میاں محمود علی قصوری صاحب کی آواز کو بھی گوچھتے ہوئے دیکھا میں نے ایسیم زفر صاحب میں نے اجاز بٹالوی صاحب میں نے ایسے ایسے بزرگ جو ہمارے بہت محترم نام ہیں پروفیشن کے ان کو بڑے دلائل کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ عدالتوں کی عزت کرتے اور اپنے کلائنٹ کے موقف کو پیش کرتے بھی دیکھا میں نے سنا کہ ایک زبانے میں قانبن میرا خیال منظور قاضل صاحب تھے اور یہ بات مجھے احمیر ایمان صاحب نے بتایا آرگیو کر رہے تھے کیس اور ایک جج گورا کہنے لگا what a preposterous argument انہوں نے کہا I bow before you logic آرگیومنٹ چھوڑ دیا اور بات شروع کر دی کو دس پندنہ منٹ کے بعد وہی proposition دوبارہ re-i-trade کی اور اسی point پہ وہ جیتے کتنے لوگ ہیں آج جو اپنی احترام عدالت سے پیار عدالت سے اس قسم کا کرتے ہیں سر ہمیں اپنی عدالت سے یہ institutions ہیں جن کا ایک مقام ہے معاشرے میں جس کی باتھوڑی سی تفصیل ابھی بعد میں ارز کروں گا جو آپ new horizons of law کی بات کر رہے ہیں اس میں ایک مقام ہے اس جوڑیچری کا وہ اس مقام کو پہچانیے اور احترام کیجئے عزت کیجئے جب میں بات کرتا ہوں بابِ رحمتے کی تو شاید یہ ایک وقت میں لیا گیا اس کو مزاق میں لیا گیا لیکن کبھی آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ بابِ رحمتے کا کردار کیا ہے کہ بابِ رحمتے کا کردار وہ ہے جو ایک معاشرے میں منصف کا کردار ہے جو بڑے کا کردار جس کے پاس لوگ جاتے جا کے اپنا مسئلہ بیان کرتے وہ بابا رحمتے اپنے vision, wisdom, integrity, honesty, uprightness کے بارے کے مطابق اس کا فیصلہ کر دیتا ہے اور جس کے خلاف ہوتا ہے وہ سر جھکائے وے واپس چلا آتا ہے یہ نہیں کھاتا کہ بابِ رحمتے نے میرے نال زیادتی کی تھی یہ تو بابے کو سمجھ نہیں آیا یہ مقام ہے judiciary کا ایک بزرگ کا اور اس کی عزت جو ہے وہ لازم ہے کیونکہ اس کی عزت اور تقریم کے بغیر جو ایک برنس ہے society میں وہ برقرار نہیں رہ سکتے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ غور کیجئے کہ بعد جو کہ لازم و ملزوم حصہ ہے اس نظام کا اور اس judiciary system کا جس میں ایم اسلم صاحب ایم سلیم جیسے وقی جس میں منظور قادر صاحب جن کا میں نے ذکر کیا ہے بٹالوی صاحب منٹو صاحب جزیز اترام کرتے تھے کیوں آج ابھی کسی لیجنڈ کا ذکر کیا ہے ہمارے محترم عرید زفر صاحب نے سچ اور جھوٹ کا وہ عدالتوں میں جھوٹ نہیں بولتے تھے وہ عدالتوں میں اپنے کلائنٹ کے موقف کو سچ بیان کر فرماتے تھے اور لاؤ کی اپلیکیشن کے لیے تقضہ کرتے تھے اور انٹرپٹیشن آف لاؤ کے لیے ان کی سٹرگل ہوتی تھے شفر امان صاحب سے ایک دفعہ تذکرہ ہوا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے اپنی three fourth of my life i as a judge has spent just to find out the lie and the truth میں نے صرف ایک پرسن چاہد law apply کیا ہوگا unfortunately علی نے جیسے ابھی یہ کہا جس معاشرے میں جھوٹ سرائط کر گیا ہو سارے کا سارا جو ہمارا جو یہ اسار ہے سارے کا سارا جو ہمارا structure ہے اگر یہ بددیانتی جھوٹ dis honesty of purpose پہ یہ کھڑا ہے تو آپ کیا اس سے expect کر سکتے ہیں کہ اس قوم کے لیے اس ملک کے لیے کیا ڈیلیور کیا جائے گا کیا بہتری لوگوں کے ساتھ کی جائے گا سر سب سے پہلے جو میں ایک لفظ آج آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس ماں سے اس دھرتی سے جس نے سب کچھ آپ کو دیا ہے جس کی وجہ سے آج آپ محترم وزیر بھی بنے ہوں گے آپ ماشاءاللہ اتنے fee بھی لیتے ہیں آپ ججز بن گئے ہیں سارے کے سارے آپ کو اسے کچھ لوٹانا ہے کیا لوٹانا ہے آپ کو جو آپ کی ذمہ داری آج لگی ہے ایک جج کو پوری ذمہ داری سے پورے انصاف کے مطابق پوری کوشش کے مطابق ان مقدمات کا فیصلہ کرنا ہے جو اس کے سامنے آتے ہیں سب سے زیادہ غالباً میری نظر میں میرا خیال بھی ہے اور میرا یقین بھی ہے کہ سب سے زیادہ جو ایک سیلری ہے جو ہائی پیڈ سیلری امپلائی اف دا سٹیٹ او ایک جج ہے کیا سارے دن میں اور یہ غالباً آج کل ایک جج کچھ پچاس پچھون ہزاروں پر ڈے کا پڑھتا ہے آپ کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیں ففٹی فائف تھازن روپیز پر ڈے کی ذمہ داری اور کام کر کے جاتے ہیں اپنے گھر پر میں یہ سوال پوچھ کے بھی جا رہا ہوں اور اگر میں اپنے ہاؤس کو ان آرڈر نہیں کر سکا تعلیق صاحب تشیف لائے وہ کوئی غالباً سپیشل ٹریبنل کے جائج تھے میں ان کو پوچھ رہا تھا کہ جی یہ کیوں کیس ڈسپوز نہیں کیا تو فرمانے لگے جی کام کا بہت رشت تھا تو جی میں وہ نہیں کر پائے تو میں نے پوچھا جی آپ نے کتنے کیس ڈسپوز آف کیوں گے کل تو وہ خموش رہے میں نے پھر پوچھا کہ آپ نے پورے مہینے میں کتنے کیسز پچھلے ڈسپوز آف کیے تو انہوں نے کہا جی بائیس بائیس کیسز تو میں شاید روز کی ڈسپوز آف کرتا ہوں تو جب آپ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے تو پھر ڈلے کیوں نہیں ہوگا اور جب ڈلے ہوگا تو لوگوں کا اعتبار کیوں نہیں کم ہوگا اور جب اعتبار کم ہوگا تو پھر جیسے حضرت علی کرم اللہ وجو کا جس کا ابھی کسی نے ذکر کیا لیکن صحیح ذکر نہیں کیا انہوں نے کہا کہ کفر کا معاشرہ تو پھر بھی رہ سکتا ہے کفر کا معاشرہ لیکن جہاں بینصافی ہوگی وہ معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا تو یہ بینصافی کا ایک انداز نہیں ہے کہ آپ کتنے کتنے دن مقدمات جو ہیں ان کی شنائی نہیں کرتے کتنے کتنے دن جیجز کے پاس وہ کیسز پینڈنگ رہتے ہیں کتنے کتنے دن ان کیسز کے بارے پہ ری ہیرنگ کے لیے تاریخیں ڈال دی جاتی ہیں یہ کیا ہمیں اپنے گربان میں جھانکنا نہیں ہے ضروری نہیں اسی طرح میں ان دوستوں سے ان بھائیوں سے جو وکلا ہے میرا پارٹ ہے پارٹ ام پارسل ہے یہاں کا حصہ ہے میرا میں آپ کو یقین دلاوں کہ میرا خون میں وہ رزق شامل ہے جو میرے باپ نے محنت کی کمائی سے میں آج جو کچھ ہوں اس پروفیشن کی وجہ سے ہوں میری تعلیم میری جو بھی آج آپ سمجھ لیجئے ان کی بھی ذبہ داری بنتی کہ اپنے کلائنٹ کی کاؤز کو وہ پرپاؤنٹ تو ضرور کریں لیکن اس طرح نہیں کہ جی کرائے دار کی طرح سے اب وہ چونکہ انگیج ہو گئے ہیں اور اس نے کہا جی اب میرا گھردرہ مجھے کوئی پانچ سال کے لیے بس قبضہ رہنے دیجئے تو پانچ سار طریقے لے لے کے تو یہ پھر ایک ظلم اور زیادتی ہے اس وکیل کے بہاب پہ جو ایک رکاوٹ بنتا ہے اس انسان اور سر ڈلیئے جو ہے یہ اتنا ناسور بن چکا ہے میرے تجربے میں اب میری بقاعدہ تقریباً بیس سال کی تو ایسس ٹیڑنے کے اجازے جا جی ہوگی بیس سال یقین مانیے کوئی اپنے کھوئے وے کو علی زفر کو مرے وے کو کچھ دنوں میں آہستہ آہستہ وہ اوور کم کرنا شروع کر دیتا ہے اس کی کیفیت پہلے دن کیا ہوتی ہے اس کو کہتا ہے روٹی کھالا ہے وہ کہنا نہیں میرا دل کردھا یا تو میں روٹی تھا کہنا پہ اببا جی فوت ہو گئی دوسرے دن کو کہتا ہے اس کو کھالا ہے بھوک بھی لگی تو پانی پیلا ہے پانی پیتا ہے تیسے دن پھر حالات اور ہوتے ہیں چاریس میں اور ہوتے ہیں پھر سال کے ختم ہوتا ہے وہ بے کے دعا کرتا ہے کوئی کپڑا لتا جو ہے اببا جی کی مغفت کے لیے کسی غریب کو تقسیم کر دیتا ہے پھر بھولتا چلا جاتا ہے پھر کتنے دن ہیں آپ روز کے اببا جی کی قبر پہ جاتے ہیں فاتحہ ضرور نماز کے بعد آپ کہہ لیتے ہوگی لیکن جو بندہ انصاف پہ ہے جس کا حق مارا گیا ہے وہ جس دن عدالت میں جاتا ہے اور تاریخ پڑتی ہے یقین مانیے وہ اس کے لیے موت کا دن کسی عزیز کے غم کا دن ہے وہ جب واپس آگے گھر پہ یہ بتاتا ہے کہ آج فیر تاریخ پہ گئی کتنے لوگ ہیں جو مالک مکان ہیں جن کو گھر کا قبضہ نہیں ملتا بدخلی کا مقدمہ کیا تب پندہ سال ہو گئے اپنے گھر کا قبضہ حاصل نہیں کر رہی ہے مجھے بتائیے کہ کیا انصاف ہے یہ معاشرہ آپ کچھ لوگ اعباب یہاں پہ بیٹھے میں جو دوا ہیں جو میں نے ہیومن رائٹس انڈپینڈن میں کوٹ ایک بی بی تشریف لائیں اور واقعہ کیا ہے بھی سب واقعہ یہ ہے کہ جی انہوں نے ایک دوسری شادی کی جس آدمی کے ساتھ شادی کی اس کے دو بچے تھے آدمی فوض ہو گئے ان کا گھر تھا بی بی کا وہ خامد ان کے ساتھ آکے رہ رہا تھا وہ دو بچے بھی ساتھ آکے رہ گئے جب باپ فوت ہوا اس امہ جی کو گھر سے نکال کے باہر بھیگ دیا اور دو بچوں نے قبضہ کر دیا یہ کہا کہ یہ تمہارے باپ کا گھر ہے باپ کا گھر ہے اور کتنے سال وہ اس قبضے سے باہر ہے ایک سٹھ سال ہم نے ایک سٹھ سال کے بعد اس کو پندر دن میں قبضہ دلوایا ہے جا بھنین بلا کے لیا آگا پوچھا کیا کہا کیا بلکیت کا ثبوت ہے تمہارے پاس کچھ نہیں وہ جی اببہ جی نے کہا تھا کہ میرے فریدے ساری زندگی ہمیں یہی خیال ہے کہ جو مرد گئی گھر تو مرد کا ہوتا ہے وہ میں کہا مرد کا کیسے ہوتا ہے مجھے کوئی قانون دکھاؤ کاغذہ دکھاؤ کچھ نہیں تھے کتنے دن میں خالی کرو گے جی ہم چھے میں نہیں لگا دیں چھے میں نہیں کوئی نہیں دو ہفتے میں گھر خالی کر کے دو گھر خالی دیں چار بہنیں آئیں آکے کہنے لگیں کہ جی ہمیں کہنے لگے جی یہ ایک کراچی کا پلوٹ ہے ایک پلوٹ جو ہے وہ مری میں ہے ایک ڈی اچھے میں ہے تو یہ بہنوں کا حصہ بنتا ہے تو انہوں نے کبھی مانگا ہی نہیں اور ہمارے شیخوں میں یہ ایک روایت ہے کہ جی ہم بہنوں کو حصہ نہیں دیتے ہیں شادیہ کر دیتے ہیں ان کے بچوں کی بھی شادیہ کر دیتے ہیں تو مانگتی جی تو ہم دے دیتے ہیں بارال دے دیتے ہیں جی تو ان بہنوں نے کہا جی چھے کنال کا گھر بھی ہے گل بھر میں تو وہ کہنے لگے جی وہ چھے گھر گھر تو وہ جی تھا جی ابا جی کے پاس تھا تو وہ تو ابھی ابا جی ہمیں گفت کر گئے میں نے کہا جی وہ کیسے کر گیا ابا جی گفت وہ جی جاتے ہوئے زبانی کہا گیا تھے کہ ایک پتر کارتاڑ ہے تو اسی ایتھرن دیو کہ کارتاڑ ہے تو میں کہ کوئی لکھ پرت بھی کہنے جی آہو کاغذ ایک لے گئے میں نے کہا دکھاؤ وہ کاغذ انہوں نے پکڑایا مجھے اس کاغذ بھی صفید کاغذ تھا اوپر کوئی دسکت تھے کہ نہیں تھے مجھے نہیں کوئی یاد کوئی تحریر سی تھی اور میرے پاس میرا ایک ایڈیشنل بیٹھا فتا ریجسٹار میں نے اس کو پکڑایا میں کہے یارے نو آگلا دیں میں کہے چی ہن کی ثبوتیں تاڑے گھو کہنے جی سبوتیں ہو گئی سی جڑا تسی کے آگلا دیں میں کہے اس قابل سی کے آگلا دیتا جانا ایک کوئی ثبوت نہیں میں آپ کو بتانا چاہ رہو کہ آج کے اس دور میں بھی ہم آرل ٹرانزیکشنز کو مان رہے ہیں کہ آرل ہی وہ گفٹ کر گئے تھے ہم نے ترمیم نہیں کی لوگیں آج بھی جو سیکشن ٹین آف تا کانٹریکٹ ایکٹ ہے وہ ایک ریکنائز کرتا ہے آپ کے آرل اگریمنٹ کو آن فارچنٹ پاٹ ہے کہ جی آج بھی اس صدی میں آپ ایک آرل میوٹیشن کی بنیاد پہ کئی اکڑ زمین کئی مربع زمین ٹرانسو جو ہے وہ کہتے ہو جاتی ہے اور سب سے بڑا ایشو ایک سیول مقدمے میں یہ ہی آتا ہے کہ جناب یہ ویلیڈ موٹیشن ہے کہ ویلیڈ موٹیشن نہیں کوئی سسٹم نہیں کہ آج ابھی جو ایسا فرما رہے تھے کہ ہمیں جو چیلنج ہے ہمیں جو کرنا ہے نیو ہورائزنز کی جو بات کرنی ہے ہمیں اپنے لاؤز کو اپ ڈیٹ کرنا پڑے گا ہمارے سسٹم کو اپ ڈیٹ کرنا پڑے گا لاؤز کو سمپلیفائی کرنا پڑے گا اور یہ جو بیچ میں ہمارے شنینگنز ہیں کاؤ ویبز ہیں جو ہک اپس ہیں ان ہک اپس کو ہمیں نکالنا پڑے گا جدید ذرائع سے یہ کمپیوٹرائز ورلڈ ہے کمپیوٹرائز دور ہے اس دور میں ہمیں اس چیزوں سے استفادہ حاصل کرنا ہوگا اور اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے سر وہ دور چلا گیا جب آپ ایک مقدمے میں کئی سال کئی جدے کئی پشتے ہیں وہ اس پر صبر کر کے تو بیٹی رہتی تھی اور مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوتا تھا آج لوگوں کو جلد انصاف چاہیے آپ مجھے بتائیے کہ سوات میں جو ایک چھوٹا سا ایک ریولیشن آیا تھا کیوں آیا تھا وہ ریولیشن جہاں پہ سوات کو ٹیک آور کر لیا گیا تھا وہ مولانا کیا تھے صوفی محمد تھے کیوں آیا تھا مجھے بتائیے میں خود بھی سوچتا ہوں آپ لوگ مجھے بتا دیجئے وہ ہسپتال کھولا تھا انہوں نے انہوں نے معاشرے کی بہتری کے لیے کوئی کام کیا تھا کوئی بچوں کے سکول کھول دیئے تھے بلکہ لڑکیوں کے سکول تو جلا دیئے گئے تھے وہاں پہ ہسپٹل تو شاید اپروو ہی نہیں کیے گئے لیکن صرف ایک بات انہوں نے کہی جلد انصاف جی آ جی ابھی بیٹھتے ہیں انصاف کرتے ہیں جو آپ کو ملتا ہو لے جلد انصاف لیکن وہ انصاف ایسا نہیں کہ جس انصاف کو جدید اور مارڈن سوسائٹی ایکسپٹ کرتی وہ دیگر انصاف تھا جس میں ون کے پریس جس میں عبطرین ایسا جیسے جسیس محمود نے اللہ بات کے جو جج تھے اور سید احمد خان کے پوتے انہوں نے کہا کہ a difference between a judge a difference between a judge and a kazi is just like a kazi sitting on under the oak street and deciding the matter according to his his whim and caprice as against a judge who has to decide the matter in accordance with law and this this also is the mandate of our constitution as provided by article 4 and now by article 10 8 so we have to do justice we have to get justice in accordance with law but that law should be improved my friends we cannot live on the contract act which was made in 1872 we cannot sustain and suggest on the peruvians of the 1980 again 1872 canoon a shahadat which has been just in a way improvised and made canoon a shahadat law of 84 that is not a law which delivers for the issues and devices which the society is facing today corruption is one of the most i would say the the greatest vice of today's era today's period are there peruvians in the canoon a shahadat order which caters for the white collar crime my answer as a kazi of kazakh as a chief justice of this country simplest it is no and who has to make the law we have to only interpret the law as a judges and while interpreting the law we can enunciate the law but we are not the law makers these laws please keep cut these laws have to be updated this is the new horizon in law this is what we have to do and if we do not perform this duty if we do not perform this obligation today i tell you that in times to come unfortunately we may be in the era where my laws are not made to rule it absolutely unforeseen that has to be ruled it this is the new control of the laws of law is that which laws which goes against that which measures laws have to be closed on the limits of the laws itself has to be under the law and unfortunately unforeseen that that which law has to be under the law has to be made the law and the law has to be moved on we have to go with the laws of the law that we have to underline it in line for the law میں آپ کو انصاف میسر نہ آسکے اور جلد نہ آسکے ہمیں اپنے لاؤز کو یہ ایگریمنٹ ٹو سیل کی آپ میں آپ کو مثال دے تو میں ذرا کھلی باتیں کر رہا ہوں تقریر شکری نہیں کر رہا ایگریمنٹ ٹو سیل پہلا قویسن ایک ہی ہوتا ہے دس ایگریمنٹ ٹو سیل has not been executed by me she is a person was illiterate person یہ نہیں کر سکتے جی ہم اور بھائی کسی نے کوئی نئی ڈیوائز ڈھونڈی ہے انشور کرنے کے لیے کہ کل کو کل کو کہ یہ ایک ایشو نہ رہے کیونکہ اسی ایشو پہ سے سارے کا سارا مقدمہ جو ہے وہ سپریم کورٹ چلا آتا ہے کہ یہ evidence ٹھیک ہے یہ evidence ٹھیک نہیں ہے دو گواہ چاہیے آپ کو دو گواہ نہیں ملتے آج کل پورے معاشرے میں stock witnesses نہیں ملتا تھے چھوٹے دسخت بنانے کو بڑی بات ہے لائیے میں آپ کو demonstrate کر کے دیتا ہوں ایک نیچے رکھئے شیشہ شیشہ کے نیچے رکھیے لیمپ اس کے اوپر لکھئے دسخت جو پہلے آدمی کے صحیح دسخت ہیں اس کے اوپر کاغذ رکھیے کاغذ رکھ کے trace کر لیں آپ اس طور میں رہنا چاہتے ہیں آپ کے پاس تو modern devices آگئی ہیں جہاں پہ پتہ چل جائے گا یہ agreement to sell execute ہو ہے کہ نہیں کم از کم ایک broader main issue جو کہ سپریم کورٹ تک آنا پندرہ سال میں یار وہ تو نہ rise ہو نا کوئی ready and willingness ہے چلیے نہیں perform ہو سا تک agreement to sell یہ اپنی جگہ پہ آج تک آپ نے بھی جیسے ابھی عرض کیا oral agreement to sell ہمارا چل رہا ہے کیوں چل رہا ہے آپ دوستوں کو بھی اور میں آپ کو بتا دوں جو میری نظر میں یہ ڈیلیز ہے جو میری نظر میں ایک پارٹ یہ ہے دوسرا پارٹ بشمول میرے سب سے پہلے میں اپنے آپ کو شامل کر کے یہ عرض کر رہا ہوں incompetence of the judiciary Lord Thugard Marshall one of the first black judges of America Thugard Marshall says one of the scorch which the heavens has inflicted upon a sinning society is incompetent corrupt and bethagic judiciary معنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے heavens کی طرف سے جو ایک vice ایک menace ایک کسی sinning society پہ آ سکتا ہے وہ corrupt partial اور incompetent judiciary ہے آپ پڑھئے ذرا حضرت علی کرم اللہ وجو کا وہ خط جو انہوں نے آہ دورنشتر کے نام لکھا تھا اور کیا صفات بیان کی تھی ایک قاضی کے لیے آج میرے شغول پہ پہلے شامل کر کے آپ سے پوچھتا ہوں مجھے آپ اس صفات کا قاضی پاتے ہیں میں اپنے آپ کو نہیں سمجھتا ہوں کتنے ججز ہیں جن کو میں پوچھتا ہوں جب یہ آتے ہیں جلیچل اکیڈمی میں کہ مجھے یہ بنیادی آپ civil law کے اصول بتائیے کہ یہ آپ کو آتے ہیں نہیں آتے اور بھائی کو اپنی لائبریری بلٹ اپ کی ہے نہیں کی بھائی کو بنچ بوک اپنی بنائی ہے نہیں بنائی اور اتنے انٹیرم آرڈرز ہمارے پاس آتے ہیں جن کی مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کہاں پاس کس لوئر نے کس جج نے یہ پاس کی ہوں تو یہ ایک دوسرا وائس آپ نے یہاں پہ بڑے بڑے وکیل دیکھے ہیں بڑے بڑے وکیل آج بھی موجود یہاں پہ بیٹھے ہیں منٹو صاحب ابھی اٹھ کے یہاں سے گئے کتابوں کے دھیرات بیٹھے رہنا فجر تک کام کرنا کتاب ہی نہیں کو اٹھا کے لے جاتا ہے پراپوزیشن ہی کوئی لوگ کی تیاری نہیں کر کے جاتا ہے اور خاص طور پھر کچھ ایسے کوٹس میں جس میں شاید یہ بندہ غریب بھی شامل ہے جب ان سے پوچھیں کو بھائی کتاب بتائیے ہوگی دی آپ کے کس پر یہ کیس لگا تھا تو میرا خیال اللہ تو تب آپ کو آتا ہے تو میں نے پھر ڈھونڈا ہی نہیں جی تو مطرم یہ اپروچ نہیں ہم دونوں مل کے استحصال کر رہے ہیں ایک ایک لٹیکنٹ کا ان کامپیٹنٹ جڈیشری جس کا میں نے ابھی حوالہ دیا ہے مارشل کی اس سینگ سے اور جو میں نے آپ کو حالات بیان کیے ہیں ہمیں کھن کے اپنے گربان میں جھاگنا پڑے گا تب جا کے آپ اپنی آنے والی نسل کو اپنی آنے والی پاستیریٹی کو ایک منصف معاشرہ اور ایک منصف پسند اور یہ حالات آپ دے کے جائیں گے اگر وہ نہیں دے کے جائیں گے وقت بہت کم ہے تو پھر وہی حال ہوگا جو حضرت علی کرم اللہ وجو نے فرمایا inevitable that's not کہ آپ اسے اوائیڈ کر سکتے ہیں چلی آگے چلتے آگے یہ گزارش ہے کہ سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ ہے ہمارے fundamental rights ہم نے اپنے fundamental rights کو آج تک apply کرنے کے لیے جو اس کا scope اور amplitude ہے کبھی understanding نہیں کیا تنکیر ہو رہی ہے definitely ہو رہی ہے میں اس کو accept بھی کرتا ہوں access کئی جگہ بھی ہوئی ہے اسے بھی accept کرتا ہوں سارے کی right to life جو ہے یہ پس اہم ہے کہ کیڑا پیدا ہو گیا اور اس نے پس اسی طرح ضائع ہو کے چلا جانا ہے یہ دنیا کیوں اہم ہے why is this earth unique in the universe i normally ask this question to myself why is this earth a planet a very small planet unique in the universe it's only because it has life on it life and the life includes the mankind to whom the god has the almighty has given the faculties to improve the life these are the faculties energy جو life کو improve کرتی اور دو natural rights ہے ایک natural right ہے آپ کا the right to person آپ کا right to person personality اور دوسرا جو natural right ہے وہ آپ کا ہے right to property آپ غور کیجئے آج آپ کا right to person safe and secure ہے آپ کا right to property secure ہے اگر یہ دو دو rights آپ secure نہیں ہیں تو باقی تو یہ سارے کے سارے rights جو ہیں ان کا ایک نیکسس بنتا ہے ان دو بنیادی rights سے کوئی آدمی کسی جگہ آپ کو کسی طرح مار دے کسی جگہ آپ کو کوئی اٹھا کے لے جائے missing persons کے طور پر آپ کے گھر والوں کو پتہ نہیں بہت دیر سے ایک ڈاکٹر مجھے درخواست ڈال رہا ہے اور آکے روتا ہے میرے پاس کہ میرا بیٹا بھی ڈاکٹر تھا وہ آج سے اتنے سال پہلے وہاں سے ہی جو قادیانیوں کو کوئی مسئلہ ہوا تھا اس روائٹس میں وہ اٹھایا گیا میں آج تک مجھے یہ بتا دیجئے کہ میرا بچہ زندہ ہے کے نہیں زندہ کون جواب دے گا اس کا fundamental right ہے اس بچے کا بھی اس باپ کا بھی fundamental right ہے میں آج تک جواب نہیں دے پایا میں نے بڑی high level meetings call کی ہیں اور معاملات میں بھی اس بچے کے ڈونڈنے بھی یہ ہمارے پاس نہیں ہے but this is a grave kind of violation of fundamental right of the people of پاکستان منصابت جیسے لوگ یا منصابت جیسے لوگ آپ کی property کو grab کر جاتے ہیں is it not against the fundamental right of the people of پاکستان ایک overseas پاکستانی آتا ہے آگے کہتا جی میں نے یہاں پہ ایک plaza بنایا تھا اور دو چھوٹے پلوٹ میں ساتھ خالی چھوڑ کے گیا تھا واپس میں آیا ہوں تو وہ قرائے دار کہتے ہیں ہم تو آپ کے قرائے دار نہیں ہیں ہم تو کسی اور کو قرائے دے رہے ہیں اور جو خالی پلوٹ چھوڑ کے گئے تھے اس پہ دکانے دو بن گئی ہیں وہاں پہ پھر کو قابض ہو گیا اب مجھے بتائیے اس overseas پاکستانی کو جس کے آگے میں بھی اور آپ بھی جھولی پھلا کے ہمیشہ چلے جاتے ہیں کہ جناب ہمیں یہ ذرا مدد کیجئے پاکستان میں یہ crisis آگئے ہیں آئیے اور ہماری مدد کیجئے جب وہ آپ کی مدد مانگنے کے لیے آتا ہے آپ اس کو کہتے ہیں جاؤ جی سیویل کوٹ چلے جاؤ پندرہ سال مقدمہ وہاں پہ گزارو پھر وہ پوزیشن کا فائل کرو پھر وہ اپیل میں آئے گا پھر وہ سیکنڈ اپیل میں آئے گا کہیں رویین ہو جائے گی پھر وہ سپریم کورٹ میں آئے گا اتنی دیر تو وچارہ overseas پاکستانی تو ویسے ہی فارغ ہو کے چلا جائے گا وہ کسی در تھوڑے سے پیسے لے لے گا کہہ گا جی میری جان چھوٹے میں اس نظام کا میں یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے ڈسیس واتیس اگزیکلی ہائپننی اینڈ اس اس وات اگزیکلی دی سپریم کورٹ پاکستان ایڈ دا پریزنٹ ڈوئین ہسپٹل بے آپ کو جا کے آپ کا فڈامینٹر رائٹ نہیں ہے ایک ویل فر سٹیٹ جو کہتی ہے کہ جی ہم ویل فر سٹیٹ بننے جا رہے ہیں آپ کا حق نہیں ہے کہ جی آپ کو وہاں پہ امرجنسی ٹریٹمنٹ دیا جائے آپ کا حق نہیں کہ جی آپ کو وہاں پہ جو آپ کی لازم دوائی ہے وہ دی جائے میں کسی کا نام لیے بغیر آج بھی بتاؤ کہ ڈیڑھ لاکھ روپے ہم ایک یونٹ کو ہر مہینے پروائیڈ کر رہے ہیں کیونکہ اس یونٹ میں سرکار کی طرف سے اتنے پیسے ہی نہیں آ رہے کہ وہ سیلف سسٹین کر سکے اور اس یونٹ میں جو ان کی نرسز ہیں وہ بھی بچاری فٹیگ ہو گئی ہیں جب وہ کسی میزربل ایک پیشنٹ کو دیکھتی ہے کہ جیس کے پاس دوائی نہیں ہے جسے ڈرپ نہیں ہے لگانے کی یہ بچانے کا ٹیکہ نہیں ہے تو وہ خود اپنے ہاتھوں سے پیسے دے رہی ہیں اور سرکار کا جو بجٹ ان ہسپٹلز میں جا رہا ہے یا تو وہ اتنا ناکافی ہے یا وہ خرد برد ہو رہا ہے کیا یہ ان لوگوں کا جو وہاں بیمار ہو کے پڑے ہیں ان کا فرنڈمنٹر آئیڈ نہیں میں ایک پائیوٹ ہسپٹل گیا ہوں ایک ماں اور غلط بیانی نہیں کر رہا میں قاضی ہوں اس نے کہا سر میرا بچہ قومے میں ہے اس ہسپٹل میں اتنی دیر سے ہے اور ایک کروڑ پیس کا بل بن گیا ہے میں نہیں دا کر سکتی نہ میں اس بچے کو کہہ سکتی کو مار دو میرا حوصلہ نہیں پڑتا بتائیے میں کیا کروں کیا بتاؤں میں اس ماں کو اس کا فنڈمنٹر رائٹ نہیں ہے کہ اس بچے کا فنڈمنٹر رائٹ نہیں کہ سٹیٹ اس کو کسی طور پر سر آپ غور کریں میں اپنے آپ کو تھو کرتا ہوں آپ کے چیلنج پہ کہ جن معاملات پہ سپریم کورٹ نے ایکشنز لی ہیں یہ صرف سینسٹائز کرنے کے لیے میں ان کے حال نہیں ڈھونڈ پایا میں تو صرف آپ کو روشناس کروانا چاہ رہا تھا آپ کو پتا ہے شاید آپ میں سے کچھ دوستوں کو پتا ہو یہ جو بوتل ہے یہ بوتل یہ میرا کھل سنتیز روپے کی پڑھے جی اس پہ کتنے پیسے کی یہ بوتل یہ پونے لیٹر کی ہے آدھے لیٹر کی ہے آپ کو پتا کہ جی جس کمکیوں پانی بیچ رہی ہیں تو پانی کا کیا پی کر رہی ہیں ایک روپے میں سو پیسے ہوتے ہیں اور ایک پیسے کا ایک چھتائی یہ رام ٹیریل ہے ان کا آپ اور میں یہ بچیس بٹیس بٹیس روپے کی کوئی باون روپے کی بوتل اور باقی کچھ نہیں چیز جسٹس کا خطاب آپ نے سنا اس وقت